حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آئے اور کہا نافع کا حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور کہا کہ کیا ماجرہ ہوا کہا کہ حضور کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے اور جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتے یہی تو نفاق ہے کہ وہاں کیفیت اور ہے اور یہاں کیفیت اور ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے چلو حضور کے پاس چلتے ہیں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حضور حالت یہ ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ باہر بھی برقرار رہے تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحے کیا کریں تو صحبت کا ایک رنگ اور صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اچھے استاد کی صحبت والدین کی صحبت اچھے دوستوں کی صحبت اور شیخ کی صحبت یہ صحبت رنگ دیتی ہے ملہ رومی فرماتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے سنگے خاراو مر مر شوی چوبہ صاحب دل رسی کسی صحبت دل کی صحبت میں بیٹھ گوھر شوی تو موتی بن جائے گا صحبت رنگ چڑھائے گی صحبت رنگ چڑھائے گی شیخ صحبت فرماتے ہیں میں ہمام میں گیا تو وہاں مٹی تھی اور میں نے سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے کہا تو مٹی ہے اور تیرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے تو اس مٹی نے زبان حال سے جو جواب دیا وہ شیخ صحبت نے نظم کیا کہ اس مٹی نے کہا کہ میں ہوں تو مٹی لیکن چند دن تک پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں جمالِ ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے حضر میرے ہم نشی کا جمال میرے اندر سرائط کر گیا ہے ورنہ ہوں تو میں ذات کی مٹی اللہ اکبر لیکن پھول کی صحبت کے رنگ چڑھا ہے درد منداندے سخن محمد دین گواہی حالوں درد منداندے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں یہ صحبت کا رنگ ہے جو اثر پذیر ہوتا ہے اس لئے ہمیں اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھ کے صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے تو اولادوں کو اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے دور موجود کے اندر سکھانے والا کوئی پاکیزہ وجود نہیں رہ گیا ہم سب کوئی سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کو معلومات تو نصیب ہوں گی لیکن تربیت نصیب نہیں ہوگی آدمی آدمی بناتے ہیں تربیت کسی شخص کی صحبت کے نور سے نصیب ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں یہ صدق مقال اور عقل حلال یہ اچھے لوگوں کی صحبت سے نصیب ہوگا